اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہم فرمانے والا ہے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ناظرین اکرام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرشد کریم حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو تین دن کے لیے تیہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اس روزہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ تیسرے دن مغرب کے وقت افتار کیا جاتا ہے اس روزہ کو چلہ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے غزنوی دروازے کے پاس برج مینار میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے تنہائی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے جب روزہ مکمل ہوا اور افتاری کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے کیونکہ مرشد کریم کا کہنا تھا کہ کھانا بھی غیب سے دیا جائے گا اسی دوران وہاں پر ایک شخص کو پتا چلا کہ ایک نوجوان درویش یہاں برج میں چلا کش ہے تو اس شخص نے سوچا کہ اس درویش کی خدمت کر کے دعائیں سمیٹ لوں تو وہ پرد لطف کھانا لے کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ کر وہ کھانا تناول فرما لیا اور وہ شخص خوشی خوشی واپس چلا گیا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پیٹ میں درد اٹھا اور کیا آگئی اور کھانے کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہ بچا آپ نے پانی پی کر گزارہ کیا اور پانی پی کر ساری رات عبادت میں مصروف رہے صبح مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا سارا واقعہ گوش گزار کر دیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی جو کھانا لیا تھا وہ آدمی شرابی اور بدکاری کا عادی تھا اس لیے اس کا لیا ہوا کھانا آپ کے لیے کھانا مناسب نہ تھا اس لیے وہ حضم نہیں ہوا اور اب اس کھانے کی وجہ سے روانی طاقت کم ہو گئی تھی اب مرشد کامل نے کہا کہ مولانا تمہیں تیہ کا ایک اور روزہ رکھنا ہوگا اور اس بار انسان کے لائے ہوئے کھانے کا انتظار نہ کرنا اور غیب سے جو میسر ہو اسی سے افطار کر لینا بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کریم کا حکم بجا لائے اور دوبارہ سے تیہ کا روزہ رکھ لیا جب روزہ مکمل ہوا اور افطار کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ کب غیب سے کچھ ظہور ہوتا ہے اسی انتظار میں عشاء کا وقت ہو گیا تو آپ نے جسم کی تمام تر نکاحت کو نظر انداز کر کے پوری آجزی اور توجہ سے نماز ادا کی آپ کو اللہ پر بھی پورا بروسہ تھا اور ساتھ ساتھ مرشد کریم کی بات بر بھی یقین تھا کہ غیب سے ضرور کچھ نہ کچھ ظاہر ہوگا اسی طرح وقت گزرتا گیا اور جب بھی پیٹ کی آگ زور پکڑتی تو آپ آگ کھول کر دیکھ لیتے کہ کچھ حاضر ہوا یا نہیں تو وہاں پر سوائے اندھیرے اور ویرانی کے کچھ نہ ملتا آدھی رات کے وقت جب برداشت جواب دے گئی اور چھے دن سے مسلسل بھوک کی وجہ سے بہت نکاحت تھی تو بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے تو ہاتھوں پر کچھ چپک گیا دیکھا تو پتھر کے سنگریزے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سنگریزے اٹھا کر موں میں ڈالے تو کچھ مٹھاس کا احساس ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ تھوک دیئے کہ کہیں یہ بھی شرابی کے کھانے کی طرح فریب نہ ہو پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ مارا تو سنگریزے چپکے اور جب انہیں موں میں ڈالا تو شکر کا احساس ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ اسی طرح تھوک دیئے جیسے لکمہ حرام موں میں چلا گیا ہو تیسری بار بھی سنگریزے کھانے پر یہی واقعہ پیش آیا کہ سنگریزے شکر محسوس ہونے لگے تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے توفہ غیب سمجھا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مرشد کامل حضرت بختیار کاکی کے یہ الفاظ یاد آگئے کہ مولانا جو کچھ بھی غیب سے ظاہر ہو اسی سے افطار کر لینا دوسرے دن بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کو دیکھتے ہی حضرت کتب پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرید روزہ مکمل ہو گیا جواب میں بابا صاحب نے عجیب و غریب واقعہ سنایا اور سن کر انتظار کرنے لگے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کی کیا توجیح پیش کرتے ہیں پیرو مرشد نے محبت آمیز نظروں سے بابا فرید کی طرف دیکھا اور بولے کہ فرزن اللہ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو ایسی ہی نشانیاں دکھاتا ہے وہ سنگریزے حقیقت میں سنگریزے ہی تھے مگر تمہارے لبوں کو چھو کر اپنی فطرت بدل دیتے تھے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظہور پذیر ہوا تھا جب روح کسافت کا لباس اتار کر لطافت کی قبا پہن لیتی ہے اور مسلسل ریاضت سے نفس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے تو انسان دائمی حلاوت اور عبدی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے سنگریزوں کا شکر بن جانا اسی شرینی کی وجہ سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے روح میں شامل کر دیا ہے ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین موسیقی